آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے انٹر مالیکولر فورس آف اٹریکشن یعنی انٹر مالیکولر فورس آف اٹریکشن ہم کسے کہتے ہیں یعنی انٹر کا مطلب ہے انسائیڈ اور مالیکولر کا مطلب ہے مالیکول یعنی ایسا فورس آف اٹریکشن جس میں دو مالیکول یا دو سے زیادہ مالیکول کے درمیان جو ہے وہ فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ قائم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹر مالیکولر فورس آف اٹریکشن اس کی definition ہم اس طرح لکھیں گے کہ the force of attraction between molecules is called intermolecular force یعنی کسی بھی دو مالیکل کے درمیان وہ گیس مالیکل ہو یا لیکور مالیکل ہو یا سولیڈ مالیکل ہو تو اس کے درمیان ایک مالیکل اور دوسرے مالیکل کے درمیان جو force of attraction قائم ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں intermolecular force of attraction there are weaker forces of attraction than intermolecular force of attraction ہم کہتے ہیں کہ force of attraction اگر ہم اس کو classify کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح classify کریں گے کہ مالیکل کے ایٹموں کے درمیان جو force of attraction قائم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں intermolecular force of attraction لیکن جب ایک مالیکل کا دوسرے مالیکل کے ساتھ جو force of attraction قائم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں intermolecular force of attraction تو انٹرا میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایانک بانڈ آتا ہے کوویلن بانڈ، کوارڈینیٹ، میٹالک اس طرح کے جو بانڈ ہمارے پاس آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں intermolecular force of attraction کیونکہ یہ ایٹم جو مالیکل یہ بناتے ہیں یا یہ فارمولہ یونٹ بناتے ہیں تو اس کے ایٹموں کے درمیان یہ force of attraction قائم ہوتا ہے لیکن intermolecular force of attraction ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم میں نے لکھا ہے کہ مالیکل یہاں پر HCL ہم میں نے لکھا ہے اور دوسرا مالیکل ہم میں نے لکھا ہے HCL تو HCL اور HCL مالیکل کے درمیان جو force of attraction قائم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں intermolecular force of attraction لیکن اگر HCL کے درمیان جو force of attraction قائم ہوتا ہے اس طرح hydrogen chlorine کے درمیان جو بانڈ بانتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں covalent بانڈ تو یہ covalent بانڈ جو ہے یہ اصل میں intermolecular force of attraction میں شمار ہوتا ہے اگر intermolecular force of attraction are much weaker among the gas molecule اگر ہم physical state of matter کو دیکھ لیں تو physical state of matter جو مالیکل ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو وہ liquid state میں بھی ہو سکتے ہیں geisha state میں بھی موجود ہو سکتے ہیں اور solid state میں بھی موجود ہو سکتے ہیں اب gases molecule جو ہے اس کے درمیان جو force of attraction قائم ہوتا ہے وہ زیادہ کمزور ہوگا لیکن اگر ہم liquid کے درمیان دیکھیں تو liquid کے درمیان جو ہے وہ force of attraction gas کی بنسبت زیادہ ہوگا لیکن اگر ہم solid کو دیکھ لیں تو solid میں force of attraction جو ہے مالیکل کے درمیان وہ زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ solid کی جو boiling point ہوتی ہے یا melting point ہوتی ہے یہ liquid سے زیادہ ہوگی اور liquid کا جو ہے وہ gaseous مالیکل سے زیادہ ہوگی مثال کے طور پر میں نے یہاں پر intermolecular force of attraction کو میں نے classify کیا ہے اس کو ہم تین حصو میں تقسیم کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں dipole dipole interaction یا dipole dipole force of attraction دوسرے کو ہم کہتے ہیں hydrogen burn اور تیسے کو ہم کہتے ہیں london dispersion force of attraction ان تینوں کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں wonder wall forces کیونکہ یہ ایک سائنٹس تھا wonder wall اس نے یہ discuss کیا تھا تو آج کا جو ہمارا جو topic میں جو ہم یعنی ان تینوں میں ہم جو discussion کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ہم یہاں پر dipole dipole force of attraction جو ہے وہ ہم یہاں پر discuss کریں گے اب dipole dipole forces of attraction تو اس کی definition اس طرح بنتی ہے کہ force of attraction between dipoles اب دو dipole کے درمیان یا ایک polar molecule اور دوسرا polar molecule کے درمیان جو force of attraction قائم ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں dipole dipole forces of attraction پر ایکزامپل یہاں پر میں نے ایک سیئل کا جو molecule ہے وہ میں نے سیلک کیا ہے اب اس ایک سیئل کی formation اس طرح ہوتی ہے کہ اگر ہم hydrogen and chlorine کو دیکھ لیں تو hydrogen کے ساتھ ایک electron ہوتا ہے chlorine کے ساتھ جو ہے وہ تقریبا کتنے electron ہوتے ہیں outer motion میں اس کے 7 electron ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب chlorine جو ہے اس hydrogen کے ساتھ یہ electron شیئر کرے گا covalent band بنائے گا تو hydrogen اور chlorine جو electron شیئر کرتا ہے تو یہ electronی پیر جو ہے یہ chlorine کے ساتھ زیادہ نزدیک ہوگا تو یہاں پر chlorine کے اوپر جو ہے وہ ایک charge آ جائے گے جس کو ہم کہتے ہیں partial negative اور hydrogen کے اوپر جو ہے وہ ہم partial positive charge لگاتے ہیں تو یہاں پر اس کی باند اس طرح بنتی ہے کہ hydrogen chlorine کے درمیان جو باند بنے گا اس کو ہم تو ڈیش سے یا two dots سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں لیکن یہاں پر اس سے جو electron ہے وہ chlorine کی طرف چلا گیا ہے تو یہاں پر اس کے اوپر positive charge اور chlorine کے اوپر negative charge بن جائے گا اب یہ chlorine HCL اگر ہم لیتے ہیں ایک HCL اور دوسرا بھی ہم HCL لیتے ہیں تو HCL یہاں پر جو negative charge ہوگا یہاں پر hydrogen کے اوپر partial positive charge ہوگا یہاں پر بھی اس کے اوپر partial positive اور یہاں پر بھی partial negative اب chlorine کے ساتھ یہ three electron pair جو ہے وہ lone pair ہیں تو three electron pair جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں lone pair انہوں نے باند میں اس ساتھ نہیں لیا اب یہاں پر دیکھ لو کہ یہاں پر اس molecule کا یعنی اس dipole کا positive end جو ہے اس molecule کے negative end کے ساتھ جو ہے force of attraction قائم کرے گا تو اس force of attraction کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں dipole dipole force of attraction ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں dipole dipole force of attraction کیونکہ یہ ایک polar molecule ہے یہ یعنی اس کا ایک positive charge اور یہاں پر یہ اس کا negative charge تو یہ ایک dipole molecule ہے اور یہ دوسرا dipole molecule ہے اب یہ dipole یہ dipole اس کے درمیان جو force of attraction ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں dipole dipole force of attraction اس کو ہم ڈاٹ کے ذریعے represent کرتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے ڈاٹ کے مدر سے ہم اس کو represent کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا topic dipole dipole interaction inter molecule force میں ہمارے پاس یہ موجود تھا thank you